اپنے سارے اسرو کے ویگیانکوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ ان کے پریشم سے ہم کم سے کم اتنی پاس تو پہنچ گئے تھے اب اس پر سمکشہ کر رہے ہیں ہمارے ویگیانک انہوں نے کہیں سے بھی حوصلہ نہیں چھوڑا ہے اور ہم اپنے ویگیانکوں کو بدھائی دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ پھر سے ہمیں اپنے چندریا انٹو کو وہاں لے جا کر دکھائیں گے دنیا کو کیونکہ ہمارے ویگیانکوں نے ہمیشہ سے کمال کیا ہے اور آگے بھی ہم یہ امید کرتے ہیں ہم سب کل بڑے اتساہیت تھے اور مانی پردان منطری جی بھی بیٹھے تھے آپ دیکھ رہی تھی پورا دیش جاگ رہا تھا مانی مقمنطری یہاں بیٹھے انتظار کر رہے تھے آپ بھی جاگ رہی تھی ہم سب جاگ رہے تھے اور ایک بڑا اچھا پل تھا لیکن تھوڑی دیر کے لیے جب وہاں پر سے سمپرک ٹوٹا تو ایسا لگا کہ ہماری دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں ہم بہت اتساہیت تھے لیکن تھوڑا چیزیں ایسی ہوئی کہ افسوس بھی ہوا کیونکہ ہمارے ویگیانکوں نے دن رات ایک کر کے اتنا بڑا کام کیا تھا ہم امید نہیں آ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آگے ہم کامیاب ہوں گے بہرحال جس طرح سے مانی پردان منطری نے گھنے لگا کر اس روکے چیرمن کو دھارت بندھائی ہم سب امید کرتے ہیں کہ آگے ہم پھر سے کامیاب ہوں گے لیکن تھوڑا ایموشنل بھی ہوئے ہم لوگ رات میں اور اس ایموشنل کو ہم ابھی بھی نہیں روک پائے افسوس کی بات یہ ہوئی کہ ہم ایک بہت بڑی ہسٹری لکھنے جا رہے تھے پھر سمیں لگے گا تھوڑا سا کیونکہ ایک سمیں لگا ہم کو بہت لمبا سمیں لگا تھا اس تیاری کو کرنے میں تو پھر سے ہمارے ویگیانکوں اس تیاری کو کریں گے کیونکہ جس طرح سے وہاں پر سناٹا تھا وہ سناٹا اس لیے نہیں تھا کیونکہ ویگیان ہمیشہ چلتی رہتی ہے وہ ویگیان کا گیاں نہیں ہے وہ وہاں ہمیں تک پہنچائے گا اور ہمیں امید ہے کہ ہم آگے پھر سفل ہوں گے یعنی کہا رہا کہ میں خود اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا تھا اور ابھی بھی میں آپ کے سامنے ایموشنل ہوا کیونکہ ہم سب ایک ایسی چیز کا انتظار کر رہے تھے ایک نئے بھارت کی جو پرکلپنا آدینی پدھان منتری کی ہے وہ پونڈ ہونے جا رہی تھی اور ہم کہی راستے میں بھی رکے ہیں لیکن ہم ہار نہیں مانے ہیں نہ ہمارے ویگیانک ہار مانے ہیں ہم جلدی ہی پہنچیں گے چندیان ٹو پھر سے ایک بار چندرمہ پر اترے گا تو آپ اس کو لے کر کے بھی بدای دی ہیں ویگیانکوں کے اس قدم کو لے کر کے انہوں نے محنت کری تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے جو پریاس رہا اس کو سراہنہ کی جانے چاہیے افسوس سب کو ہے نہیں میں نے کہا نہ کہ سراہنی کار ہے اس کار میں کوئی کمی نہیں رہی ہے کسی بھی طرح کی کیونکہ ہم دیکھیں بلکل ایک دم ایڈ ڈا الیونت آر کہیں ہلکا ہمارا جو سمپرک ٹوٹا ہے اس پر بھی ویگیانک ہمارے ابھی ڈیٹاز جو ہے گھٹا کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا کیونکہ ہمیں آگے کامیاب ہونا ہے ہم نے اس لیے نہیں چھوڑ دیا ہے کہ اگر ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے جو سمپرک ہمیں پھر سے بنانا ہے پھر سے سمپرک ستھاپیت کرنا ہے ہمیں اپنے ویگیانکوں پر وشواس ہے وہ کریں گے اور اس لیے ہم ان کو بدھائی دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھے کم سے کم اس آدھارشلہ کو رکھ دیا ہے کہ ہم اتنے پاس تک پہنچ گئے ہیں آنے والا سمیہ ہے ہم وہاں اتریں گے میں نے کہا کہ کوئی بھی چیز میں جانتا ہوں کیونکہ ویگیانک جو ہوتے ہوں کس طرح سے شو سنسان میں یا وہاں بیٹھ کر کس طرح سے وہ سنگھرش کرتے ہیں کس طرح سے محنت کرتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں تو دھائی سال سائنس ٹیکنالوجی منسٹر رہا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ان کا کس طرح سمرپن رہتا ہے دیش کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں جنتہ کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اگر ہم بالکل آخری لمحوں میں جا کر کہیں تھوڑا سا پچھڑ گئے تو بہت بھاوک پل تھے وہ ہم سب کے لیے پورے دیش کے لیے ہمیں لگتا ہے کوئی بھی ایسا ویکتی نہیں ہوگا جو بھاوک نہیں ہوا ہوگا میں اپنی بھاوکتہ کو روک نہیں پایا میں ایموشن کو روک نہیں پایا کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ جس سے سمرپڑا بھاو سے دیش کے لیے کام کرتے ہیں ان کے دل سے پوچھئے جنہوں نے اس کام کو انجام دیا تھا اور کل آخری لمحوں میں ان کا سمپرک ٹوٹا تو ان کے دلوں سے پوچھئے کہ وہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ٹوٹ گئیں پدھان منطری جی کا تو کوئی جواب نہیں ہے پدھان منطری جی ہمارے دیش کے ایسے پدھان منطری ہیں دنیا کے جن کے لیے میرے پاس کوئی شبد نہیں ہے وہ ایسے سمیں ایسی پرستیتیوں میں بھی کس طرح سے انہوں نے کل بیگیانک تھے سب کو اور خاص کر کے چیئرمن کو گلے لگا کر جس طرح سے بدھائی اور سنتورہ دی ہے وہ اپنے آپ میں ایک پدھان منطری جو بڑے دل کا ہوتا ہے وہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا